الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی هو الول والآخر والظاهر والباتن والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا ومقتدانا ابل قاسم محمد وعلا لبیته تیبین الطاهرین المعسومین سیما بقیت اللہ فی الاراضین محدي المنتظر ارواهنا وارواه العالمین لتراب مقدمه الفداء ولعنة اللہ على آدائهم ومنکر فضائلهم وغاسب حقوقهم إلى قیام يوم الدین وَقَالَ اللَّهُ تَعَلَىٰ وَهُوَ أَسْدَقُ الْقَائِلِينَ فَقُلْ تَعْلَوْ نَدُوْ أَبْنَاءَنَا بَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا بَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا بَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ أَلَى الْكَاذِبِينَ سلام امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں اور پھر تمام مؤمنین و مؤمنات کی خدمت میں شہادت حضرت فاطمہ زہرہ صلوات اللہ وسلام علیہ کی تازیت پیش کی جاتی ہے اس سے پہلے گفتو کا آغاز و قبلہ مولانا حضرت تشریف فرما ہے ان کی موجودگی میں لکشائی ہو رہی ہے انشاءاللہ معاف فرمائیں گے صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد تاریخ اسلام کا ایک اہم ترین موضوع اور اگر یہ کہا جائے تو این مناسب ہوگا تاریخ اسلام کا تاریخ ترین باب یعنی اسلامی تاریخ کا سیاترین باب یہ سیاترین باب بہت طویل ہے اور یہ وہ باب ہے کہ جو مظلومیت اہل بیت علیہ السلام سے پر ہے اور اس باب مظلومیت اہل بیت رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے اہم مصیبت اور مظلومیت ان کی دختر معظمہ حضرت فاطمہ الزہرہ صلوات اللہ وسلامہ علیہہ کی ہے اور یہی وہ مصیبت عظمہ ہے کہ باقی مسائب اہل بیت کا دار و مدار اسی مصیبت عظمہ یعنی شہادت حضرت فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم شہادت حضرت فاطمہ الزہرہ کے بارے میں مختلف اقوال ہیں اور ان اقوال میں سے دو قول مذہب اہل بیت علیہ السلام میں زیادہ مشہور ہیں جن میں سے ایک اچانوے دن بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دنیا سے رخصت ہوئیں یعنی تین جمادیو ثانی اور دوسرا قول کہ جو پہلے قول کے بعد اہم ترین قول ہے وہ ہے کہ آپ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پچھتر دن زندہ رہیں اور پھر دنیا سے رخصت ہوئیں اور اس قول کے مطابق آپ کی تاریخ شہادت تیرا جمادیو الاول ہے بس پچھتر دن بعد والی روایت کے مطابق تیرا جمادیو الاول اور پچھانوے دن بعد والی روایت کے مطابق تین جمادیو ثانی عام طور پر ہم جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایام اعظام ہیں اس جانب توجہ دلاتے ہیں کہ الحمدللہ 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 پہلے کی نسبت مظلومیت حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ انڈیا پاکستان میں اب زیادہ توجہ دی جا رہی ہے پہلے ایک دن مجلس ہو جاتی تھی یا بعض دو دن ایک مجلس ہو جاتی تھی اور اتنا احتمام نہیں ہوتا تھا کہ جتنا اب ہو رہا ہے اور اب جو ہو رہا ہے وہ بہتر ہے پہلے کی نسبت لیکن ایران میں عراق میں لبنان میں بہرین میں افغانستان میں آزربائی جان میں ترکی میں اور حجاز مقدس میں خصوصا مدینہ میں مدینہ تطیبہ میں اور قطیف اور احسا اور خبر و دمام اور ان علاقوں میں شیعوں میں رسم تھی اور ہے کہ ایام فاطمیہ تقریباً بیس دن کے منائے جاتے ہیں ابتداء ہوتی ہے تیرہ دن والی روایت سے یعنی ابتداء ہوتی ہے پچھتر دن والی روایت سے یعنی تیرہ جمادی الابل سے اور انتہا ہے ایام فاطمیہ کی پچانوے دن والی روایت کے مطابق یعنی تین جمادی اور ثانی یہ تیرہ سے تین تک تقریباً بیس دن ازاداری ہوتی ہے ان ممالک میں اور یہ ذہن میں رکھیں کہ سب سے بڑی مظلومیت عالم اسلام میں حضرت فاطمہ تظہرہ صلی اللہ علیہ کی ہے اس اہدبار سے کہ باقی آئمہ معصومین علیہ السلام کی حتی کربلا کی مظلومیت کا دار و مدار اس مظلومیت پہ ہے یہاں ہم نے یہ نہیں کہا کہ کربلا سے بڑھ کر کی مظلومیت ہے یہ نہیں کہا بلکہ مظلومیت حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ ایک اہدبار سے مقدم ہے وہ کس اہدبار سے کہ کربلا کا دار و مدار بھی جناب سیدہ صلی اللہ علیہ کی شہادت پر ہے لیکن بلا شک سب سے زیادہ مصائب سب سے زیادہ مصیبت سب سے زیادہ کرب وہ ایک سٹھ ہجری میں واقع ہے کربلا میں یہ پھر بیان کریں کہ واقع شہادت حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ پر دار و مدار ہے واقع کربلا کا لیکن واقع کربلا بلا شک ایک بڑا واقع ہے لیکن ایک اور جہز سے شہادت حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ مقدم ہے اور وہ اس اعتبار سے کہ یہ مسلومیت ان کی والدہ کی ہے یعنی کربلا میں جتنے بھی بزرگان شہید ہوئے ان میں سے کوئی بھی حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کے درجے پر نہیں تھا لیکن بلا شک واقع کربلا ایک بڑا اور اہم اور عظیم واقعہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ شہادت امام حسین اور غم امام حسین جو ہمارے یہاں اتنی کسرت سے منایا جاتا ہے یہ انڈیا یا پاکستان یا ایران یا اراق کی رسم نہیں ہے بلکہ اس جانب توجہ دلائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ اور اگلے مرحلے میں باقی معصومین یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی مقدس دن ہو کوئی بھی مقدس رات ہو اس موضوع کو ہمیشہ بیان کرتے ہیں کوئی بھی مقدس دن ہو کوئی بھی مقدس رات ہو کوئی بھی مقدس جگہ ہو اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ کیا عمل انجام دیا جائے تو تقریبا آنکھ بند کر کہا جا سکتا ہے کہ ایک عدد غسل کرلیں دو رکعت نماز پڑھ لیں اور زیارت امام حسین علیہ السلام چاہے شب حضر ہو چاہے شب معراج ہو چاہے شب بیست ہو چاہے پندرہ شابان کی رات ہو اور چاہے کوئی اور مقدس رات ہو اہم ترین عمل زیارت امام حسین علیہ السلام وجہ کیا ہے کہ واقع کربلا کو زندہ رکھنا واقع کربلا کا کسرہ سے ذکر واقع کربلا کو دنیا کے سامنے پیش کرنا یہ ہماری ہے کہ اہمترین ذمہ داری کل اتفاق سے ایک صاحب نے سوال کیا ایک پڑھا لکھا اہل سنت کا نوجوان اس نے یہی سوال کیا کہ آپ کہ عزداری امام حسین علیہ صلی اللہ سلام وہ چیز ہے کہ جب یہ واقعہ نہیں ہوا تھا تو رسول اللہ نے گریہ کیا تھا اس دنیا میں جب یہ واقعہ ہوا بھی نہیں تھا جب امام حسین علیہ صلی اللہ سلام کی ولادت ہوئی اس وقت آپ نے گریہ فرمایا مسائب امام حسین کو سن کے یہ ایک سنت اور دوسری اہم خصوصیت یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 یہ ایسی سنت ہے کہ آپ نے سنت پر عمل اس دنیا میں بھی کیا بظاہر ہوتے ہوئے یعنی دنیا میں آپ تھے اور واقع کربلا نہیں ہوا تھا بس باقع کربلا سے پہلے بھی آپ نے گریہ کیا اس دنیا میں اور جب باقع کربلا ہوا تو روایت مشہور شیعہ اور سننی کے درمیان کہ حضرت امی صلی اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا اسر آشور کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وآلہ فرمار رہے ہیں بال بکھرے ہوئے اور سر میں خاک دباب نے گھبرا کے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ میرے حسین کو کربلا میں قتل کر دیا گیا اور یہی وقت تھا جب حضرت امی صلی اللہ علیہ اٹھیں اور اٹھنے کے بعد جا کے صندوق کو کھولا تھے جس میں ایک شیشی میں کربلا کی خاک تھی جو حضرت جبرائیل نے دی تھی اور وہ کربلا کی خاک وہ خاک تھی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے فرمایا تھا کہ جب میرے حسین کو کربلا میں شہید قتل کر دیا جائے گا تو جاگر یہ خاک خون میں بدل جائے تو سمجھ رہے نا کہ میرے حسین کو ختل کر دیا گیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ امام حسین کے مسائب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 دنیا میں تو نہیں گریہ کیا اس عالم میں واقع کربلا کے وقت یا اس کے بعد شہادت امام حسین کے وقت گریہ کیا رسول اللہ نے کس عالم میں اس عالم میں تو یہ تو ایسی سنت ہے کہا جا سکتا ہے کہ کوئی اور سنت بتائے کہ اس عالم میں رسول اللہ نے کی ہو اور اس عالم میں بھی کی ہو تو کہا جائے گا آزاداری امام حسین علیہ السلام تو یہ تو ایک موضوع ہم نے ڈسکس کیا ایسا ادوار سے کہ ہم نے کہا شہادت امام حسین ایک اہم ترین واقعہ ہے اور ایک خاص خصوصیت ہے حتی کربلا کی نزبت وہ کیا کہ کربلا کا دار و مدار مدار اس پر شہادت مولا امیر المومنین بھی ایک عظیم مصیبت تھی لیکن اس کا دار و مدار بھی جناب سیدہ کی شہادت پر ہے شہادت امام حسین بھی ایک عظیم مصیبت تھی لیکن اس کا دار و مدار بھی شہادت ہے جناب سیدہ پر ہے باقی آئم علیہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے مسائب بھی بہت بڑے مسائب تھے اس کا دار و مدار بھی جناب سیدہ کی شہادت پر ہے اور آج بھی اگر مومنین قتل کیے جا رہے ہیں پاکستان میں خصوصاً گلگت میں بلوچ بلتستان میں یا پارا چنار میں یا کراچی میں یا دیگر علاقوں میں یا بہرین میں یا عراق میں یا دنیا کے دیگر علاقوں میں تو یاد رکھیں اس کا دار و مدار بھی جناب سیدہ کی شہادت پہ ہے اگر جناب سیدہ کے گھر کا گھراؤ نہ ہوتا پسلی نہ ٹوٹتی تازیان نہ پڑتا اگر مولا امیر المومنی گلے میں رسی کو نہ ڈالا جاتا تو پھر پار چنار میں یا گل گت میں یا بلدستان میں یا کراچی میں یا ایران میں جو بعض دھماکے کیا جا رہی ہیں جو عراق میں قتل عام ہو رہا ہے جو بہرین میں قتل عام ہو رہا ہے وہ سب کچھ نہ ہوتا تو یہاں سے دروازہ کھلا مسائب جنگ نہروان کے لئے اور ان تین جنگ کے لئے دروازہ کھلا کہاں سے خصوصا جنگ جمل سے جنگ جمل پہ لوگوں کو انتاظہ ہوا کہ حضرت علی کے مقابلے میں کھڑا ہوا جا سکتا ہے حضرت عائشہ نے یہ جرت کی اگلے مرحلے میں معابیہ نے جنگ سفین کی حضرت عائشہ نے جنگ جمل کی تقریباً بارہ ہزار آدمی قتل ہوئے تو معابیہ کو جرت ہوئی جنگ سفین کی اور ستر ہزار آدمی قتل ہوئے اگلہ مرحلہ ہوا جنگ نہروان کا حوارت کو جرت ہوئی کہ الحمدلللہ انہم میں ایک بڑی تعداد فننار ہوئی تو تاریخ میں بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ اس پہ دار و مدار ہوتا ہے کس کا دیگر واقعات کا بس مسائب اہل بیت جہاں جہاں ہیں حتی مسائب شیعان اہل بیت کا دار و مدار ہے مسائب ام ابیہ بزعت الرسول رہانت الرسول حضرت فاطمہ الزہرہ اور یہی وہ مسئبت عزمہ ہے کہ جب بعض غیر شیعہ اس مسئبت کو جان لیتے ہیں تو پھر وہ مذہب اہل بیت میں بلاخر آ جاتے ہیں لہذا باقی مسائب کو اگر دیکھا جائے تو ظالم کو ظالم کہنے سے وہ اپنے مکتب سے نکل نہیں پاتے مثال کے طور پہ امام حسن عسکری کے مسائب اگر کوئی جان لے یا امام علی نقی یا امام محمد تقی یا پھر پڑھتے چلے جائیں امام رضا امام موسی قاسم یا امام جعفر صادق تو زیادہ سے زیادہ وہ کس کو کہیں گے برا عباسی بادشاہوں کو امام محمد باخر امام حسن عبدین یہ قاتلوں سے اگر لوگ آشنا ہو جائیں تو کیا کہیں گے بن عمیہ کے باز بادشاہوں کو برا لیکن وہ اپنے مذہب میں رہیں گے شہادت امام حسین کو جاننے کے بعد کوئی یزیز سے تبرہ کرے یزیز امام حسن کے دشمن سے بیزاری کے بعد بھی اپنے مذہب میں رہتے ہیں جیسے کہ بعض بزرگان اہل سنت معاویہ سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں اور ایک بہت بڑی تعداد یزیز سے بیزاری کا اظہار کرتی ہے لیکن وہ رہتے اپنے مذہب نہیں ہیں تو امام حسین سے جس جس میں جنگ کی ان کو اگر جان لیا جائے تو مسئلہ خطرے میں پڑ جاتا ہے یہاں سے ذرا سلزلہ شروع ہوتا ہے لہذا تاریخ میں ایک کردار کریئٹ کیا گیا عبداللہ ابن سبا عبداللہ ابن سبا کس لئے بنایا گیا ایک جان معاویہ ایک جان مولا امیر المؤمنین ایک جان حضرت عائشہ صدیقہ ایک جان مولا امیر المؤمنین جنگیں ہو رہی ہیں حضرت عائشہ اور مولا امیر المؤمنین میں جنگیں جمل ہوئی بارہ ہزار افراد قتل ہو گئے معاویہ میں اور حضرت امیر المؤمنین مولا امیر المؤمنین جنگ ہوئی ستر ہزار قریب آدمی قتل ہو گئے اب کیا کیا جائے ان سے بھی راضی رہنا ہے اللہ ان سے بھی راضی ہے تو ایک آدمی کو کیا کہ یہ سب کچھ جو پرابلم تھا یہ عبدالللہ ابن سبا کی وجہ سے ہوا عبداللہ ابن سبا کا تاریخ میں وجود نہیں یہ جب کوئی جواب نہ مل سکا تو کیا کہہ دیا عبدالللہ ابن سبا نے کیا حتی ڈاکٹر غامدی نے یہاں تک کہہ دیا جب کسی نے سوال کیا جنگ جمل کے بارے میں یہ پروگرام ہم نے خود دیکھا تو وہ فرماتے ہیں کہ نہیں کوئی جنگ جمل نہیں ہوئی یہ تو اختلاف ڈال دیا تھا کس نے ڈال دیا عبدالللہ ابن سبا نے تو کوئی جنگ نہیں ہوئی تو بارہ ہزار آدمی ایسے ہی ہو گئے مدینہ سے حضرت عائشہ مدینہ سے نکلیں بسرہ پہنچیں قتل عام کا بازار گرم ہوا اتنے آرام سے جھٹلا دیا گیا تو مولا علی پہ آکے مسئلہ سخت ہو جاتا ہے اگر کوئی جناب سیدہ کی مظلومیت کو جاننے کے بعد اور یقین پیدا کرنے کے بعد کہ جناب سیدہ پہ ظلم ہوا اور جیسا کہ امام بخاری نے سعی بخاری میں کم سے کم تین جگہ روایت حضرت عائشہ صدیقہ سے نقل کی کہ فاطمہ دنیا سے چلی گئی میرے والد سے آخر وقت یقین آجائے تحقیق کے بعد تو مظلومیت جناب سیدہ ایسی چیز ہے کہ اگر یقین ہو جائے تو پھر وہ اپنے قرآن مذہب میں باقی نہیں رہ سکتا یہ ایک اہم خصوصیت ہے کس کی یہ دو اہم خصوصیت ہے کس کی حضرت فاطمہ زہرہ صلوات اللہ وسلام علیہ کے مسائف کی سلوات پڑھیں محمد وآل محمد اور اسی خصوصیت پر اسی خصوصیت کی وجہ سے کچھ سال سے ایران میں بھی بہت زیادہ آیام فاطمیہ پر توجہ ہے بہت زیادہ توجہ نہیں بہت زیادہ توجہ تو پہلے بہت تھی پہلے بہت تھی یاد رکھ اب کیا ہے بہت زیادہ وجہ کیا ہوئی تھی کہ سیستان اور بلوچستان میں ایران میں کتاب چھپی تھی فاطمہ زہرہ از ولادت سے لے کر کہاں تک افسانہ شہادت یہ جو شہادت کا افسانہ بنایا شیعوں نے وہاں تک یہ کتاب سبب بنی کہ اتنی کتابیں حضرت فاطمہ زہرہ ایران اور لبنان کی مظلومیت کے بارے لکھ گئی کہ آج تک پوری غیبت سغرہ اور قبرہ میں اور پوری تاریخ شیعت میں اتنی کتابیں کبھی حضرت فاطمہ پہ نہیں آئیں پہلے اگر کتابیں آتی تھیں تو حضرت فاطمہ زہرہ کی زندگی کے بارے میں آتی تھی اور ایک چپٹر ان کی شہادت کا ہوتا تھا اس کتاب کے بعد پورے لبنان میں ایران میں اراق میں ایک بہت بڑا سلسلہ ہوا کتابوں کا حضرت فاطمہ زہرہ کے مسائب کے بارے میں جنہ میں سے بہت بڑی کتاب لکھی حضرت آیت اللہ جعفر مرتضی آملی نے یہ کتاب پہلے مرحلے میں آپ نے لکھی ماسات و زہرہ پھر اس کے بعد یہ دو جلدیں لکھی پھر اس کے بعد دو جلدیں اور لکھی جو اور اعتراضات ہوئے تو انہوں نے اور پھر اس کتاب میں اضافہ کیا دو جلدیں مزید لکھی اب تقریبا بہت سارے علماء نے تبرکن بہت ساری کتابیں لکھی ہیں حضرت فاطمہ کے مسائب کے بارے پھر جس وقت آغا خاتمی سیجد محمد خاتمی ایران کے پریزیڈنٹ جب وہ پریزیڈنٹ بنے تو مراجع عظام کی زیارت کے لئے قوم گئے ہمارے استاد فرماتے ہیں اس واقعے کو نے کئی جگہ بیان کیا ہے کہ آغا وحید خوراسانی کے پاس آئے جب حضرت آیت اللہ وحید خوراسانی کے پاس آئے تو کچھ دیر تو آغا وحید خوراسانی آغا خاتمی کے ساتھ ایسے باہر بیٹھے پھر کہا کہ اگر آپ اندر آئیں تو کچھ بات کرنی ہے پھر یہ اندر گئے اور تقریبا 35 منٹ کے بعد یا 30 منٹ کے بعد یہ دونوں باہر نکلیں تو دونوں کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں بہت روئے تھے پھر آغا خاتمی نے جو مراجع عصام کا احترام کیا کہ تہران جاتے ہی تہران جاتے ہی پارلیمنٹ کا اجلاس بلوایا اور اجلاس کا ایجنڈا تھا تین جماعت اس ثانی کو عام تہتیل کے جو پہلے ایران میں نہیں ہوتی تھی اور نتیجہ یہ ہوا کہ یہ اجنڈا ظاہر ہے سو فیصد رائے سے پاس ہوا پھر بھور ایران میں تہتیلات کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ کام آغا خاتمی نے اپنے دور میں آغا وحید خورا ثانی اور جواد تبریزی کے حکم سے کیا پھر آغا وحید خورا ثانی اور آغا ایران جواد عاملی کہا ہم انشاء جواد تبریزی ان دونوں کے حکم سے ہوا پھر آغا وحید خورا ثانی نے جب تہتیل کا اعلان ہو گیا تو پورے ایران کی انجمنوں کو پیغام دیا کہ اس سال ایام فاطمیہ آشور کی طرح سے احتمام کے ساتھ منایا جائے اور اب اب پوبلم تھا ظاہر ہے کہ انجمنیں اپنے پروگرام کو ڈیسائٹ کرتے ہیں دونیشن لیتے ہیں اور جب پروگرام ظاہر ہے ڈیسائٹ کرتے ہیں بڑے پیمانے پر تو اس کے لئے ظاہر ہے بڑی مشکلات ہوتی ہیں اور یہ اگدم سے آیا ہفتے دو ہفتے کے روٹس تو پھر آگایت اللہ وعظم وحید خراسانی نے پور ایران کی انجمنوں کو پیغام دیا کہ اس سال ایام فاطمیہ آشور کی طرح جوش و خروش سے بنایا جائے اور وہ جتنی بھی فوٹوز ہیں مراجع ازام کی ننگ پیر ازاداری میں وہ در حقیقت حضرت فاطمیہ ظہرہ کی ازاداری کی فوٹویں ہیں کہ جو آگای وحید خراسانی اور آگای جواد تبریزی اور پھر بعد میں اگلے مرحلے میں دیگر مراجع ازام نے ان کی تعاید کی تو ہور ایران میں بڑے پیمانے پر جلوس نکلے اور آگای وحید خراسانی وہ ہم سے آکے لے جائے لیکن کوئی بھی اپنے پروگرامز کو یعنی ازاداری یا جناب سیدہ کے پروگرامز کو محس پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے ترک نہ کرے لے کے جائے ہم سے اس سال لے کے جائے بعد میں بھی لیکن پھر کیا ہوگا ایک روٹین میں آ جائے گا کہ ہمیں کتنے پروگرامز کرنے ہیں نتیجہ یہ ہوا کہ یہ سلسلہ شروع ہوا تو آیت اللہ وحید خراسانی آیت اللہ جواد تبریزی یہ دونوں مراجع عسام اپنے خر سے ننگے پیر نکلے اور اپنے خر سے لے کے حضرت معصومہ سلام علیہ کے روزے تک ننگے پیر گئے اور ان کے ننگے پیر نکلنے کی وجہ سے پور ایران میں بہت زیادہ توجہ ہوئی ازاداری ہے حضرت فاطمہ سلام علیہ پر بعد میں ایک پرائیوٹ نشست میں آیت اللہ وحید خراسانی نے توجہ دلائی اور فرمایا کہ الحمدللہ ایران کی حد تک ہم نے حضرت فاطمہ تظہرہ سلام علیہ کے مسائب کو بیمہ کر دیا ہے اب کوئی حضرت فاطمہ کے مسائب کو جھٹلانے کی کمی کوشش نہیں کرے گا کمی کوشش نہیں کرے گا اب یہ اتنا احتمام کیوں تھا تو جب بھی حضرت فاطمہ سلام علیہ کا ذکر ہوتا ہے تو ہم اپنے اکستاد کا ذکر کرتے ہیں اللہ سبحان و تعالی ان کے درجات کو بلند فرمائے حضرت آیت اللہ قازم قزوینی یہ بہنوی تھے آیت اللہ سید محمد شیرازی کے اور انہوں نے اپنی پوری زندگی میں جو کتابیں لکھی ہیں وہ معصومین کی بیوگریفی پر لکھی ہیں جن میں سے آخری کتاب اور جس کو لکھتے ہوئے وہ دنیا سے رخصت ہوئے ہیں وہ کتاب تھی امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی پر اس کتاب کی تقریبا 22 23 جلدے تو ہمارے پاس ہیں شاید یہ 35 تک پہنچ گئی ہیں تو ان سے ہم نے سوال کیا تھا کہ حضرت فاطمہ زہرہ کی قبر گمنام کیوں ہے تو انہوں نے فرمایا تھا تاکہ قیامت تک لوگ اس گمنام قبر کی وجہ سے ہدایت پائیں بس جناب سیدہ کے مسائب اور جناب سیدہ کی گمنام قبر یہ سبب ہے کسیس کا ہدایت کا یہ جو ہمارے بعض مومنین وہ جب اللہ سبحان و تعالی توفیق ادا فرماتا ہے حج عمرے کی اور وہ جاتے مدینہ تیبہ اور خصوصا قبر رسول اللہ معصومن الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے جنت البقی میں تو وہاں ایک نام مناسب کام کرتے ہیں ہم نہیں کہتے ہیں اس کا گناہ ملے گا لیکن اس جانب توجہ ہو وہ نام مناسب کام کیا ہے کہ ایک قبر کو فوکس کر لیتے ہیں کہ یہ والی سامنے والی قبر حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام غلط ہے کیوں غلط ہے کیونکہ آپ کی قبر چھپی ہوئی ہے آپ کا اور ہمارا کام کسی قبر کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ ان کی ہے نہیں بلکل کیونکہ آپ کی قبر کے بارے میں جو تین اہم احتمالات ہیں ان میں سے یہ کی ہے کہ یا تو خود آپ کو آپ کے گھر میں دفن کیا گیا دوم یہ کہ قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم اور ممبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان آپ کو دفن کیا گیا تیسرا احتمال یہ ہے بقی میں دفن کیا گیا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بقی میں کس نے کہا آپ سے اور ہم سے کہ بقی میں یہ والی قبر ان کی قبر ہے یہ جو چار آئمہ کے اوپر اس طرح سے چار آئمہ کی قبروں کے اوپر جو قبر ہے اس کو عام طور تصور کیا جاتا ہے کہ یہ قبر حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کی ہے یہ اور یہ وہ قبر عباس ابنے عبدالمت طلب کی ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا امیر المؤمنین علیہ مصلاة والسلام کے چچا عباس ابنے عبدالمت طلب کی قبر ہے اب آپ کہیں گے باز زگا تاریخ میں ہے شاید جناب سیدہ کو بقی میں دفن کیا گیا تو کہا جائے گا ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ قول بقی میں دفن کیا گیا لیکن بقی میں کہاں دفن کیا گیا دائیں جانب بائیں جانب آگے کی جانب پیچھے کی جانب درمیان میں اس قبر میں اس قبر میں تو اس کا علم کسی کو نہیں ہے بعض افرحان میں سوال آتا ہے کہ کہ جدہ کی ہے حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ کی قبر چھپی ہوئی ہے کیونکہ وسیعت کی ان کی کہ علی مجرات کی تاریخی میں غسل دینا مجرات کی تاریخی میں حنود دینا مجرات کی تاریخی میں کفن دینا مجرات کی تاریخی میں نماز پڑھنا مجرات کی تاریخ میں دفن کرنا قبر پوشیدہ بقی کے بارے میں جو روایتیں نقل ہوئیں لہذا بعض اگر نقل ہوا کہ چالیس قبریں ستر قبریں صبح کو تروتازہ بنی ہوئی تھی نئی قبریں یہ قبریں کس نے بنائی یہ قبریں احمترین کام جو انجام دیا قسرات میں وہ کام انجام دیا اصحاب مول امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب نے خدا بن دبارک وطاللہ اصحاب مول امیر المؤمنین کے صدقے میں ان کے قدموں کے خواف کے صدقے میں ہمیں مول امیر المؤمنین کی خدمت کی توفیق اتا فرمائے اصحاب نے یہ کام کیا رات ستر سے زیادہ یا چالیس سے زیادہ قبریں تروتازہ بنی ایک بہت بڑی شکست تھی حاکم کے لئے فاطمہ زہرہ کو دفن کر دیا گیا اور ہمیں نماز کا چانس نہیں دیا گیا بہذا صحیح بخاری میں بھی حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت نقل میں فرماتی ہیں کہ فاطمہ میرے والس سے آخر وقت تک ناراض تھی بات نہیں کی انہیں اجازت نہیں دی گئی اور نماز علی اب طالب نے پڑی نماز صلی اللہ چیزیں صحیح بخاری اب اگر ہم بقی جائیں تو انشاءاللہ خدا بان تبارک و تعالی ہم سب کو حج جمرے کی توفیق عطا فرمائے اور بقی جائیں اور جانے کے بعد کسی قبر کو فوکس نہ کریں زیارت جناب سیدہ کے لئے بلکہ کیا کریں کبھی مسجد میں زیارت پڑھیں قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ممبر کے درمیان کبھی گھر کی جانت کبھی بقی میں اور جب بقی میں پہنچ جائیں کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی پتہ کہاں ہیں کیوں وسیعت تھی جناب سیدہ کی ایک دعا ہے دعا قنوط کی جو علماء اور مراجع کے درمیان مشعور ہے اور اسی دعا قنوط کے بارے میں وسیعت فرمائی حضرت آیت اللہ سید شہاب الدین مراشی نجفی رضوان اللہ تعالی نے اپنے وسیعت نامے میں ان کے وسیعت نامے میں کئی اہم چیز تھی جن میں سے ایک اہم چیز تھی کیا کہ مجھے دخن کرنے سے پہلے میرے امامے کا ایک سرہ میری میز سے باندھنا اور ایک سرہ اس ممبر سے باندھنا جو ان کی امام بارگاہ میں ہے اور مسائب رخصت امام حسین پڑھنا پھر میری میت کو حضرت معصومہ کی ذریع کے پاس لے جانا ایک سرہ میرے امامے کا ان کی ذریع سے باندھنا ایک سرہ میرے تعبوس سے باندھنا میت سے اور مسائب رخصت امام حسین پڑھنا پھر قبر میں داخل کرنے سے پہلے پڑھنا مسائب رخصت امام حسین تو آوے مرشی کا وسیعت نامہ جو ہے وہ بہت اہم وسیعت نامہ اور میں بھی چھپ چکا ہے تو کہیں نہ کہیں مل جائے گا اور میں مختصر سائد دس بارہ صفیق اسی وسیعت نامے میں آپ فرماتے دعا قنوط کے بارے میں دعا قنوط میں دعا پڑھیں اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بحق فاطمہ حضرت فاطمہ کے حق کا باستہ دیتا ہوں بحق فاطمہ وابی اور ان کے والد کا باستہ اور ان کے شہر کا باستہ اور ان کے بیٹوں کا واسر المستعود فی اور اس راز کا واسطہ دیتا ہوں کہ جو راز تو نے حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ میں محفوظ رکھا ہے کسی نے سوال کی آیت اللہ اور اس میں گل پہ گانی سے کہ یہ راز کیا ہے بڑا اچھا سوال تھا اور آیت گل پہ گانی نے جزوان اللہ نے بڑا اچھا جواب دیا یہ راز کیا ہے جو اللہ سبحان و تعالی نے کوشیدہ رکھا ہے امانت کے طور پہ حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ میں تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ راز پتا ہوتا تو پھر راز کیوں ہوتا سلوات پڑھیں پر محمد والے مکمل دعا خنوط یہ ہے اس کے بعد یہ تو ہیں واسطے یا اللہ تجھ واسطہ ہے کس اللہ 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 سبحان واسطہ دیتا ہوں میں تجھ سوال کرتا ہوں کس کا فاطمہ دیکھے ان کے والد دیکھے ان کے شوہر دیکھے ان کے بیٹوں دیکھے اور جو راز تو نے ان میں رکھا ہے ان کا واسطہ دیکھے کیا دعا کرتا ہوں انتو سلی علی محمد وآل محمد کہ تو سلوات بھیج محمد وآل محمد پر وانتفعل بی ما انت اہلو جس کا تو اہل ہے وہ میرے ساتھ کر جس کا میں اہل ہوں وہ میرے ساتھ نہ کر اب بعض اوہ لوگ کہتے ہیں اللہ اہل ہے جسی اس کا اہل کے اِنَّ اللَّهَ يَعْمَرُ بِالْعَدْلِ وَالْأَحْسَان خُدَابًا تبارک وطاللہ عدل کرتا ہے لیکن ساتھ ہی کیا کرتا ہے بعض دفعہ احسان کرتا ہے پس اگر ہم گناہگار ہیں اور ہماری سزا ہے کچھ تو اگر وہ معافی کے قابل ہے یعنی کسی اور کا یہ گناہ نہیں ہے تو اہل ہے معاف کرنے گا تو معاف کر دے تو یہ ایک دعا قنوط ہے جس کا تعلق حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ سلوات اللہ و سلام علیہ سے سلوات پڑھیں پر محمد اہم ترین ذمہ داری جس کا بھی اس سے پہلے ایک مجلس میں توجہ دلائی اس جانب وہ یہ جب بھی شہادت اور ولادت ہو تو یہ ذہن میں رکھیں مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم کی ولادت ہے تو اپنے آپ سے سوال کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں کیوں بھیجا تھا تو جواب ملے گا یہ دین لے کے آئے تھے دین مکمل کیا تھا حضرت آدم سے جو سلسلہ شروع ہوا حضرت خاتم نے مکمل کیا پھر اگر شہادت ولادت اور مولا امیر المومنین کیا جناب السیدہ کی جیسے یہ ایام چل رہے ہیں تو اپنے آپ سے سوال کریں کہ جناب السیدہ اور مولا امیر المومنین کیوں آئے تھے اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں کیوں بھیجا تھا تو جواب ملے گا دین کی حفاظت کے لئے کیوں گئے تھے یہ دنیا سے کیا وجہ تھی تو جواب ملے گا دین کو بچانے کے جرم میں امام حسین امام حسین کیوں آئے تھے دین کو بچانے کے لئے شہادت کے دن سوال کریں کیوں گئے دنیا سے تو جواب دیا جائے گا دین کے دفاع کے جرم میں دین کو بچانے کے لئے پس شہادت اور ولادت پہ جو سب سے اہم ذمہ داری کے ہماری وہ کیا ہے مثال کے دور پہ شہادت کے دن آپ مصروف ہوں کسی کتاب کو پڑھنے میں جس کے ذریعے سے آپ دین سمجھ رہے ہوں جس کے لئے جناب سیدہ نے اپنا خون دیا تو اس کا زیادہ ثواب ہے یا فرض کریں کہ کسی زیارت کا چھوٹی سی زیارت پڑھ لیں اس کا بھی ثواب ہے لیکن زیادہ ثواب کسی کا ہے دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کو سمجھنے کا جس کے لئے اہل بیعت علیہ صلی اللہ نے اپنا خون دیا حضرت آیت اللہ سید محسن الحکیم رضوان اللہ سے کسی نے سوال کیا عامال شب قدر کے بارے مکتال نے بہترین عمل کیا ہے شب قدر کا تو آپ نے فرمایا کہ اپنا درس پڑھو یہ نہیں کہا کہ باقی عامال بیکار ہیں یا نہ کرو اس نے سوال کیا کہ افضل عمل کیا ہے تو آپ نے فرمایا درس وجہ یہ ہے کہ نماز سے تمہارے کام آئے گی دعا صرف تمہارے کام آئے گی پس نماز اور دعا مختصر پڑھ لو زیادہ کام کیا کرو زیادہ کام یہ کرو کہ پڑھو تاکہ مذہب حق شیعہ اسنعاشری کا دفاع کر سکھو سب سے بڑی عبادت شہادت اور بلادت میں کیا ہے کہ مذہب حق اہل بیعت علیہ صلی اللہ سلام کو سمجھیں ایک موضوع کی جانب ہم عام اللہ سبحان و تعالی کی بارکہ میں کہہ سکتے ہیں کراچی میں جہاں جہاں ہمارے لئے ممکن تھا اور جہاں تک ہم پیغام پہنچا سکتے تھے اب شاید کوئی یہ کہے کہ میراس کے مسئلے کی جانب ہم نے توجہ نہیں دلائی یا شادی میں نکاح میں شادی کے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیشہ افتدائی کتاب سے پڑھیں انگلیش سیکھنا چاہتے ہیں کسی کو نہیں آتی انگلیش نہیں آتی تو کہاں سے انگلیش سیکھے گا وہ اے بی سی دی اگر آپ کمپیوری سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہیں گے یا انگلیش سیکھنا چاہتے ہیں کہ میری بیٹی نے ماسٹرز کیا آئے انگلیش لٹریچر میں تو اس کی کتابیں پڑھوں گا بڑی بڑی کہ جائے کہ وہ کتابیں اس وقت تک نہیں پڑھ سکتے جب تک ای بی سی دی نہ آتی ہو بس اگر آپ اور ہم چاہیں دین کی خدمت کریں دین کو سمجھیں تو پہلا کام یہ ہے کہ جو بعض قائدے ہیں قائدے سے مراد ایک قائدے ہوتے ہیں تجوید کے جیسے سرنل قرآن وغیرہ وہ قائدہ ہے قرآن مجید کی تعلیم کا اگر آپ قائد سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی کچھ قائدے ہیں مثال کے طور پہ تنظیم المقاطف ڈاکٹر غلام علی نے اور بعض دیگر حضرات نے بنایا ہے حضرت غلام اب باز حی نے بنایا ہے یا کوئی بھی بچوں کے قائدے پڑھیں پانچ منٹ میں پڑھ لیں کیونکہ ممکن ہے کہ اسی میں ایک ایسی چیز ہو جو آپ کو کلیر نہ ہو حتی ممکن ہے بعض چیزیں پتا ہوں ترتیب نہ بتا پانچ منٹ میں ہو جائے گا اگلا والا دس منٹ میں ہو جائے گا تو مثال دیتے ہیں کسی کتاب میں اگر لکھاؤ کہ صفات ثبوتی اللہ میں صفت ہے قدرت یہ والا موضوع اگر کسی کے سامنے بیان کیا جائے جائے جملہ تو اس کو کلیر نہیں ہوگا لیکن اگر اس نے قائدہ پڑا ہوا ہو تو وہ کہے گا کہ ہاں یہ بڑی سادی سی بات اللہ کی صفات دو طرح کی ہوتی ہیں صفات سلویہ وہ صفات جو پائی جاتی ہوں اللہ سبحانہ وطالہ میں وہ صفات ہیں انہی میں سے قدرت ہے یہ لکھا ہے جملے میں اور جو نہیں پائی جاتی بیسار کے طور پر کہیں بے لکھا ہو صفات سلویہ اللہ سبحانہ وطالہ میں سے ایک صفت ہے کہ حلول نہیں اب ممکن ایک بزرگ کو حج کر آ چکا ہو کہا گا یہ اتتی مشکل بات لکھی ہے لیکن ایک بچہ کہے صفات سلویہ یعنی وہ صفات جو اللہ سبحانہ وطالہ میں نہ ہو انہی میں صفت یہ کہ اللہ کہیں سما نہیں جاتا حلول یعنی حل نہیں ہو جاتا سما نہیں جاتا یہ اللہ کے لئے مکان نہیں یعنی اللہ کسی جگہ پہ نہیں ہے پس یہ جو کہا جاتا ہے بیعت اللہ تو اس کے معنی کیا ہے بعضہ لوگ کہتے اللہ کا گھر اللہ کے گھر سے کیا مراد ہے یعنی اللہ رہتا ہے وہ ماذا اللہ یہ بالکل غلط نظریہ ہے بیعت اللہ کے معنی ہے کہ اللہ سبحانہ وطالہ کی عبادت کے لیے زمین میں جو پہلی عمارت بنی ہے وہ اللہ کا گھر ہے وہ یعنی گھر سے مراد ایک جگہ ایک مکان کس چیز کے لیے اللہ سبحانہ وطالہ کی عبادت کے لیے جس کو حضرت آدم نے بنایا اور تجدید بنا کس نے کی حضرت ابراہیم نے حضرت ابراہیم وحضرت اسماعیل نے بنیادوں کو بلند کیا دوبارہ آباد کیا خان کعب تو یہ کونسپس کلیر ہونے چاہیئے اس کے لئے کیا کرنا ہوگا بالکل شروع کی کتاب میں پڑھنی ہوں گی کوئی عیب نہیں ہے کوئی کہتا ہے آپ یہ پڑھتے ہیں ہاں پڑھتے ہیں آپ کا معاملہ ہونا چاہیئے اللہ کے ساتھ آج بیٹھ کے ڈیلنگ کریں جناب سیدہ سلام علیہ سے کہ میں آج عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں میں آپ کے دین کی خدمت کے لئے اٹھ رہا ہوں لہذا آپ میں سے جو بزرگ حضرات ہیں ان کا وجود مقدس ہے بہت بلا شک آپ کا سایہ سر پہ رہے لیکن یہ ذہن میں نہ لائیں کبھی بھی کہ آپ نے علم دین نہیں پڑھا تو آپ کام نہیں کر سکتے یا بچے ذہن میں نہ لائیں سوال ہم یہ کریں گے کہ جب اہل بیعت سے دور افراد تبلیغی جماعت بنا کے اتنا بڑا کام کر سکتے ہیں تو اہل بیعت سے متمسق اور قرآن سے متمسق کیا تبلیغ نہیں کر سکتے کہ آپ سے کس نے کہ تبلیغ کیلئے ضروری ہے کہ پہلے آپ نجف یقوم جائیں پہلا کام یہ کہ اپنی حد کو جان لیں آپ یہ جان لیں کہ میں نے آج غسل کے مسائل سیکھے ہیں اور وضو کے مسائل سیکھے ہیں اب میں جا رہا ہوں کہیں باہر یا دونے سند یا اپنے علاقے میں یہ جو میں نے دس چیزیں سیکھی ہیں صرف یہ سکھا ہوں گا اس سے زیادہ آگے نہیں جاؤں گا بیونڈ دا لیمٹ لیکن اگر باروہ سوال مجھ سے ہوگا تو اپنے پاس سے جواب نہیں دوں گا بلکہ کتاب میں دیکھوں گا یا عالم سے پوچھوں قرآن پڑھو ترجمہ پڑھو لیکن اپنے آپ کو باؤنڈ کر لو کہ قرآن مجید کو پڑھ کے اپنے پاس سے فوراں کوئی نظریہ نہیں بناوگے کیونکہ کسی ایک آیت کے ذریعے سے نظریہ نہیں بنایا جا سکتا ممکن ہے تمہارا ترجمہ کا طریقہ غلط ہو بلکہ قرآن کی باقی آیات کو مدد نظر رکھنا ہے اور ساتھ میں آیات کی تفسیر کو مدد نظر رکھنا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اور ان کے جانشینوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں پس شیطان بیٹھا ہے سرات مستقیم پہ ترجمہ بھی کرنے بیٹھیں گے شیطان بیکا دے گا تو کیا بجائے کہ ہم مذہب اہل بیت کی خدمت نہ کریں کیوں نہ کریں اس وقت ایک اہم ترین مسئیبت یہ ہے کہ مذہب اہل بیت پر حملے ہو رہے ہیں یہ حملے باہر سے بھی ہو رہے ہیں اندر سے بھی باہر سے ہم حملے ہو رہے ہیں یہ باز دیگر فرقے حملے کر رہے ہیں اندر سے حملے ہو رہے ہیں کہ باز اہل سنت بنا کے داخل کر دیا گیا جیسے کہ پنجاب میں بعض زاکرین جیسے غزنفر ابباس کانسری یہ کہ اہل سنت کی فیملی کا شخص تھا یہ داخل ہو گیا اب یہ وہ کفرہ میں اس باتیں کر رہا ہے کہ شیعوں کی کمر توڑ دی گیا لیکن شیعہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو بہت اہل بیعت کچھانے والا اسی طرح سے بعض وہ افراد ہیں جو علم نہ ہونے کی وجہ سے اہل بیعت کے مذہب کو نقصان پہنچ آرہ ہیں جو شیعوں میں پیدا ہوئے اگر ہماری قوم مصول دین و فروہ دین سے آشنا ہو تو بہت ساری جگہ وہ بہت سارے غلط نظریات کو روکے گی بہت ساری جگہ بہت سارے نظریات کو روکے گی ایک مثال ہم دیتے ہیں کہ کونسپس کلیر ہونے چاہیئے مثال کے طور پہ انڈیا میں بعض لوگ بعض ہندو شیعہ اور سنی سے کہتے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو کہ مورتی کی پوجہ غلط ہے ہم لوگ مورتی کی پوجہ کرتے ہیں تم سارے مسلمان کالے گھر کی پوجہ کرتے ہو یہ جواب سن کے بعض شیعہ اور بعض سن نی خاموش ہو جاتے ہیں بات تو صحیح کہہ رہے ہیں وجہ کیا ہے یہ خاموش ہونے والے افراد کی وجہ یہ ہے کہ یہ جانتے ہی نہیں کہ خان کعبہ ہے کیا اور ہم کیا کرتے ہیں خان کعبہ کیا ہے خان کعبہ کی خان کعبہ کو سجدہ کرنا حرام یاد رکھیں سجدہ ہم اللہ سبحانہ و تعالی کو کرتے ہیں خان کعبہ کیا چیز ہے خان کعبہ ہماری دائرکشن ہے کس چیز کے لیے نماز کے لیے جانور کو زبا کرنے کے لیے غسل میت کے لیے دفن میت کے لیے اور اسی طریقے سے باقی بعض اور کام وں کے لیے کعبہ کیا چیز ہے قبلت سمت ہے کعبہ تو قبلت دائرکشن خان کعبہ کو سجدہ نہیں کرتے اس کا مطلب ہے کہ بعض شیعہ اور سنی نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں خان کعبہ سے ہمارا تعلق کیا ہے خان کعبہ مسجود نہیں ہے یعنی خان کعبہ کو سجدہ نہیں کیا جاتا مسجود صرف اور صرف اور صرف اللہ سبحانہ وطالہ کی ذات ہے یعنی سجدہ صرف اور صرف اللہ کو ہے یہ نظریات جاننا ہر مومن کے لئے ضروری ہے جو چاہتا ہے کہ ان ایام میں جناب سیدہ کے مکتب کی خدمت کرے خدمت کیسے کرے کتاب میں پڑھے کون سی کتاب میں پڑھے ہم نے جب سوچا دین پڑھیں تو تفسیر مبین ظاہراً ہے مشہدی صاحب کی وہ لائے تھے ہم کیونکہ تفسیر فرمان صاحب کی گھر میں تھی ہمارے اور نیجل بلاغ اور صحیف سجادی علیہ آم دور پہ نوجوان یہی کرتے ہیں جب کہا جائے کتاب پڑھو دین پڑھو تو یاد رکھیں ایک ایسا فرد جس کا علمی میار بہت زیادہ نہ ہو اس کے لئے کتابیں ایسی ہیں جیسا کہ کسی کمپیوٹر نہ جاننے والے کو کمپیوٹر سائنس کی ایم ایس کی کتابیں دے دی جائیں اور وہ ان کو پڑھنے لگے اب آپ کہیں گے جی قرآن تو سب کے لئے کہا جائے کہ حدن ہیں کہ جس میں محلہ بنی حاشم میں گریا ہے یہ وہ ایام ہیں جس میں جنب سیدہ علیل ہیں لیکن جب آپ سے کہا جائے علیل ہیں تو یہ نا ذہن میں آنے دیں کوئی بیماری ہو گئی تھی علیل ہیں پسلیاں ٹوٹی تھی تو پھر سمل نہ پائیں تازیانہ پڑا تھا تو پھر سمل نہ پائیں محسن کو قتل کیا گیا پامال ہوتے ہوئے دیکھا کہ جس گھر کے در پر رسول اللہ سلل اللہ علیہ وآلہ وسلم آکے سلام کرتے تھے السلام علیکم یا اہل البیت النبو اور پھر فرماتے تھے اور جب تک جواب نہ آجائے تو اس وقت تک داخل نہ ہوتے تھے بعد رسول اللہ اسی جگہ کھڑے ہو کے جناب سیدہ کو دھمکیاں دی گئیں اور یہ جملہ کہا گیا کہ جتنے لوگ گھر میں ہیں گھر سے باہر نکل آئیں بیعت کے لئے ورنہ گھر کو آگ لگا دوں گا جب یہ جملہ جناب سیدہ نے سنا تو اپنے بابا کو تڑپ کے پکارا السلام علیکہ یا بطا السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ سلام ہو آپ پہ میرے والد ماجز سلام ہو آپ پہ حبیب خدا سلام ہو آپ پہ رسول خدا آپ کے بعد آپ کی حبیب اور آپ کی بیٹی پہ یہ ستم کی جا رہے ہیں اب یہ جملہ ختم نہ ہوا کہ فاطمہ یا فضا خوزینی یا فضا علیہ کی پہ خوزینی لقد قتلا من پہ شای آمن حمل اے فضا مجھے تھام لو میرے شکم میں جو مولود تھا اسے قتل کر دیا گیا علا لعنت اللہ علا قوم الظالمین یا اللہ جس جس رسول اللہ جناب سیدہ اور رائم ما پہ ظلم کیا ان سب لعنت فرما جو جو ظلم میں شریک ہوا اور جس جس میں ظلم کے لئے راہوں کو ہم بار کیا ان سب لعنت فرما پرچہ میں اسلام کو سر بلند فرما پرچہ میں کفر و نفاق کو سر نقوم فرما ہمارے دشمنوں کو آپ سے مشغول فرما ہمارے دشمنوں کے ساتھ دشمنوں کو ان کی جانب پلٹا دے جتنے مؤمنین دنیا میں جہاں جہاں ان کی حفاظت فرما ہمارے دشمنوں کو نیس و نابوت فرما تمام مؤمنین خصوصاً پارا چنار میں گلگت میں بلدستان میں جراق میں بہرین میں قطیف و احسا میں یعنی حجاز میں اور کراچی میں اور اس کے علاوہ جہاں جہاں مؤمنین ہیں جناب السیدہ صلی اللہ علیہ کے صدقے میں ان کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے صدقے میں ان سب کی حفاظت فرما امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے اصحاب اور انصار میں شامل فرما ربنا تقبل منا انکہ موسیقی موسیقی